بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار سولہ میں یہ طالبان بنے تھے یہ اس وقت کی تصویر تھی ایک اور پھر اب ایک نئی تصویر کی سامنے آئی ہے ان کی پوری تقریر اس لئے سامنے نہیں آ سکی کہ وہاں پر ایک تو انٹرنیٹ کا تھوڑا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا اور دوسرا ریکارڈنگ میں اس تقریر کے آپ کو پتا ہے کچھ ظاہر ہے ریکارڈ کرنی پڑتی ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے کیوں وہ سامنے نہیں آ رہے تھے اور انہوں نے اس دفعہ کیا کہا سب سے پہلے تو کوئی سیاسی بات چیت نہیں کی تقریر میں بڑی اہم بات ہی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں امریکہ کے بارے میں بات کریں گے کیا کہیں گے نہیں سارا فوکس اسلامی شرعی اور قرآن کی باتوں پر تھا اس تقریر میں کوئی سیاسی سرگرمی کسی ملک کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا اور یہ دیکھیں کہ دوہزار سولہ سے انہیں طالبان کے امیر المومنین کا بھی ٹائٹل ملا ہوا ہے یاد رکھیں ان کی مشہ پروفائل بڑی لو انہوں نے رکھی اور اس کی دو تین وجہ ہوا تو ایک تو ان کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ یہ شاید انتقال کر گئے ہیں لیکن ایسا ہوا نہیں پھر یہ سامنے آئے لو پروفائل ان کی سیکیورٹی کی حفاظت ہے کندھار میں انہوں نے اپنے سپورٹرز کے سامنے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے کھل کر بات نہیں کی ابھی لیکن یہ اس تقریر کو آپ کو ٹوٹر پر یقین اور جگہ پر نظر آ رہی ہے میں بھی کوشش کرو آپ کو دکھا دوں کسی طرح اور جو اس میں سب سے امپورٹنٹ ایریا تھا جہاں یہ گئے یہ دارالعلوم حاکمیہ مدرسہ یہ وہ مدرسہ ہے یہاں سے تمام ان کے لیڈران نکلیں اور یہ امیر المومنین کا جو خطاب انہیں ملے ہیں ان کی حیثیت بلکل اسی طرح ہے جس طرح ایران میں سپریم لیڈر جو ہے تو اللہ خامنائی صاحب ان کی ہے اور ان کی جو آج تقریر تھی کندھار میں جو انہوں نے اپنے سپورٹرز سے اپنے حامیوں سے اپنے چاہنے والوں سے کی اس میں اہم پوائنٹ جہی تھے کہ آپ نے کچھ بھی ہو جائے اللہ اور اس کے رسول اور شریعت سے اس بہرے سے باہر نہیں کلنا چاہے کچھ بھی ہو جائے نئی حکومت کے لیے ان کی دعا بھی انہوں نے سپیشل کروائی ان کو کہا اب ان کے لیے دو ہزار بندوں کا سپیشل برگیڈ دستہ تیار کیا گیا جو انہیں ڈھونڈ رہا ہے تاکہ انہیں راستے سے ہٹا آیا جائے اب ان کی ویڈیو ریلیز کی اسی لئے کی ہے مولا حبت اللہ خونزادہ نے بولا یہ مولا اختر جو آپ پتہ ہے جب انہوں نے ڈرون اٹیک میں مارا گیا تھا تو یہ منصب انہوں نے اس کے بعد سنبھالا تھا زیادہ تر دین کی طرف رقبت ہے اس وجہ سے ملٹری کمانڈر نہیں بنے ملاق تر منصوب زیادہ تر ملٹری کی طرف تھے ملٹری کمانڈر کی طرف تھے اس لئے وہ اس سائیڈ پر رہے انہیں بھی القاعدہ کے احمل الزواہری کی مکمل طور پر سپورٹ حاصل تھی بلکہ پیغامات بھی ملے تھے مبارک بات کے جب یہ سیلیکٹ ہوئے تھے انہیں ڈھونڈنے کے لیے امریکہ اور اب یہ جو برگیڈ دائش کی برگیڈ آئی ایس کے جسے اسلامی سٹیٹ خانستان ڈھونڈ رہے ہیں بری طرح ساتھ ستمبر کو انہوں نے آخری پیغام دیا اور اس کے بعد یہ نظر نہیں ہے سیکیورٹی کا بہت بڑا اشیو ہے رہتے تو یہ قدھار میں لیکن ان کو ڈھونڈنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے وہاں کے جو گورنر احمل اللہ یوسف قدھار کے ان کو ستکی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کے جانے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ان سے ریگولر ملاقاتیں لیکن کوئی اور مندہ انہیں نہیں مل سکتا آپ ڈھونڈ بھی نہیں سکتے انہیں انہیں بچایا جا رہا ہے تاکہ کوئی حملہ نہ ہو سکے ان کے اوپر طالبان انہیں ہمیشہ سامنے لانے سے گریز کرتے ہیں ان کے سر پر بھی بھاری اماؤنٹ رہی ہے اور پھر القاعدہ سے لنک کی وجہ سے اور بہت سارے ان کے اوپر الزمات لگا کر امریکہ ان کے لیدہ پیچھے ہیں دائش لیدہ پیچھے ہیں آئی ایس کے لیدہ پیچھے ہیں اندوستان الگ پیچھے ہیں اور تاجکستان اور اس پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ لیدہ ہیں انہوں نے طالبان کو حکمران ماننے سے انکار کیا اور انہیں امیر المومنین ماننے سے انکار کیا یہ وہی لوگ ہیں ان کے نزدیک ان کا ایک چوبیس سالہ نیا کمانڈر سامنے آ رہا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے انتہائی ظالم شخص ہے اور یہ روس تاجکستان اور اس پاکستان سے بلکہ چین سے بھی لوگوں کو اکٹھا کر کے ننگرہار صوبے میں تربیت دے رہا ہے اور یہ شخص پہلے افغان حکومت نے سے گرفتار کر کے بگرام جیل میں رکھا تھا لیکن جب طالبان کی حکومت جیزیں چینج ہوئی تھی جیلیں ٹوٹیں ان میں سے یہ وہاں سے فرار ہو گیا اس نے تمام ساتھی اپنے اکٹھے کر لیے تو یہ تقریباً لگ بگ پندرہ سو تھے اب دو ہزار کے قریب ان لوگوں کو اس نے اکٹھا کر لیا ہے اور اس کا مشن ایک کیا ہے کہ میں نے ملہ حبت اللہ خونزادہ طالبان اور پاکستان انہیں نقصان پہنچانے ہیں اور اس کا کہنا ہے کہ کیونکہ طالبان نے اور ان کے امیر المومنین نے ملہ حبت زادہ نے ہم سے جھوٹ بولا شریعت کا کہہ کہ یہ لوگ حکومت میں گز گئے اور یہ اصل مجاہد نہیں ہے یہ سیاستدان ہے انہیں صرف حکومت چاہیے لیکن ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں اور ان کی مدد کرنے والے جو ملک ہے سب سے پہلے پاکستان انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے ملہ یہ ان کا جو ہے نا اس وقت جو موقف انہوں نے پر بنایا ہوئے جس کے جواب میں طالبان کی طرح جواب ہے کہ آپ کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں جب چن چن کر آپ کو ہم ڈھونڈ دھونڈ کر ہم انہیں اڑائیں گے جہاں جہاں ہم ملیں گے لیکن فیلحال یہ لوگ ابھی ذرا آپ کو پتا ہے شرارت کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے انہوں نے تین چار پیچھلے دنوں میں کافی سے رہے ہیں اہل تشیر کمیونٹی کے اوپر پھر دوسری بہت سری مساجد میں انہوں نے حملے کیے نقصان پہنچایا طالبان چونکہ نظام حکومت چلانے میں مصروف ہے ان کی پوری کوشش ہے کسی طرح یہ نظام چل جائے تاکہ بھوک اور افلاس جو آنے والی ہے جو مشکلات عوام کے لیے آنے والی ہیں انہیں کسی طرح سے حل کر لیا جائے حکومت ایک دفعہ بہتر لوگ انہیں ایکسپٹ کر لیں ان کی عبوری حکومت کو مان لیں اپنے اخراجات دیکھ لیں لیکن اس کے بعد ان لوگوں کی عبرتنات شکست بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں دردناک انجام جو مجھے نظر آ رہے وہ بڑا بھیانک ہونا ہے ان لوگوں کا خاص طور پر اس شخص کا اب جو میں آپ کو اہم خبر دینا چاہا رہا تھا وہ دوسرا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نیشنل بینک میں ایک بہت بلا سائبر عملہ ہوا اس حملے میں اب پینشن تنخوائیں اور باقی تمام معاملات جو ہے وہ سائبر کرائم کی سائبر حملے کی نظر ہو چکے ہیں اس کے جو صدر ہے نیشنل بینک اور اس حملے کے لیے دیکھیں کافی عرصے سے تیاری ہو رہی تھی اس پر پوری کوشش تھی نہیں ان کی کوشش ہے کہ ہیکرز کی کسی طرح نے پیسے دے دیا جائیں بیٹکوائن کی مدد میں تاکہ پیسے لے کر یہ جان چھوڑ دیں گے نیشنل بینک نے انکار کر دیا اس کے بعد پیچھے لگے رہے اب یہ سب نیشنل بینک نہیں اس کے بعد دیکھیں پی آئی اے ہے پھر ہمارے ڈیفنس کے ہیں بہت سارے میں نے ہیکنگ پر اس کا سائبر کرائم کے اوپر اور سائبر اٹیکس کے اوپر جو ہے میں نے ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو کی ہے کہ دنیا میں آنے والے کتنے ہیکرز تیار ہو چکے کس ملک نے کتنی آرمی اپنی تیار کی ہوئی ہے ان کا کیا حدف گیا ہے اور اس پرگرام کو اس طرح پذیرائی نہیں ملی جسا ہم ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ یہ بڑی ڈیٹیل انفرمیشن تھی بڑی ریسرچ تھی اس میں اب پاکستان ہندوستان ہے جیسے اس طرح چائنا امریکہ کے ساتھ ہے تو یہ لوگ اپنے کن معاملات کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں کس طرح ہیکنگ کر رہے ہیں اور بٹکوائن کے اس میں کیا کردار ہے اور کس انداز میں یہ ہیکرز لوگ پیسے لیتے ہیں سب سے تگڑے ہیکرز اس کی ہیں اور سائبر سیکیورٹی سے متعلق معاملات جو ہیں آنے والے دنوں میں یہ دنیا کی ایک بہترین فوج ہوگی سب سے بڑی فوج اب یہی نظر آ رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کامیاب اسی لیے ہوں گے اور وہی لوگ اب جنگیں جیتیں گے جو کمپیوٹر میں ایکسپرٹ ہوں گے اب وارئیرز جو ہیں وہ میدان میں جن کو ہم بزاق اڑاتے کی بورڈ وارئیرز وہ جنمنلی اب وارئیرز بننے جا رہے ہیں کیونکہ سائبر کرائم سے دنیا کو بڑا شدید خطرہ ہے اس وقت آپ کا ڈاٹا آپ کا سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے آپ کی لائف کا آپ خود دیکھ لیں آپ کے کتنے پاسورڈز ہیں ایٹی ایم کے ہیں آپ کے بینکنگ کے ہیں آپ کے جابز کے ہیں آپ کے ای میلز کے ہیں آپ کے فونز کے ہیں ہر چیز اب آپ کی پاسورڈز پر تو ڈاٹا آپ کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بینکوں میں پڑھے ہوئے پیسے پیسے نہیں اب نمبرز ہیں صرف اسی طرح آپ کے آپ کا مطلب نیوکلئر پروگرام سے بہت ساری اسی چیزیں ہیں جو سب کی سب ڈاٹا پر نصار کرتی ہیں تو دیکھنا ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ اپنے ڈاٹا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں صاحب اکرام سے بچتے ہیں تفصیل سے وہ پروگرام ضرور دیکھئے گا اگلی کسی ویڈیو میں ضرور کور کرنے کی کوشش کروں کو اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ